موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مزیدار سے پراتھوں کی ریسپی جس کے لئے ایک کپ میدہ ایک کپ آٹا ہاف ٹی سپون نمک دو ٹی بل سپون ڈرائی ملک پاودر ہاف ٹی بل سپون چینی اور دو کپ پانی کے ڈال کر اس کو میں اچھا سا مکس کر لوں گی اور اس طرح کا بیٹر بن جائے گا اسی کپ کو میئرمنٹ کے لئے لیں جس کپ سے آپ نے میدہ یا آٹا ڈال ہے تو اسی آپ سے پانی ڈالیں اور یہاں پر ایک میڈیم سائز چاپ پیاز ہری مرچیں دو سے تین تھوڑا سا پودینہ اور دھنیا ان کو بھی چاپ کر کے ڈال لیا ہے میں نے ون ٹی سپون کالی مرچ ہے اور ون ٹی بل سپون ہی چاپ کیاوا لیسن ہے یا تین سے چار جوے لیسن کے اب اس تمام بیٹر کو اس طرح سے مکس کر لیا اس کو اس طرح ریقے سے کرنے کے بعد پندرہ منٹ کے لئے میں چھوڑ دوں گی رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں اس کے یہاں پر پراتھے بنا رہی ہوں بریس کر لیا ہے توے کو یا پین کو جس میں بھی آپ بنا رہے ہوں چولے کی آنچ دھیمی رکھنی ہے آنچ تیز نہیں کرنی اور اس طرح سے میں اس سپون کی مدد سے بھر کر ایک ڈال دیا اور اس کو سپریڈ کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے جیسے چائم بنا سکتے ہیں چولے کی آنچ آپ نے میڈیم لو رکھنی ہے تیز آنچ پر یہ پراتھے نہیں پکانے اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے لیکن جب آپ ہلکی آنچ پرن کو پکائیں گے تو بہت ہی سوفٹ کرنچی سے مزیدار سے یہ پراتھے بن کر تیار ہوں گے اور اس طرح سے سپون کی مدد سے پراتھے کو پریس کر کے میں تھوڑا گھماری ہوں توے پہ تو اس سے بڑا اچھا سا اس کا کلر خوبصورت سا آ جاتا ہے پراتھے کو فرائے کرنے سے تو یہ مزیدار سے پراتھے بن کر تیار ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے میں سارے پراتھے تیار کرلوں گے بہت مزے کہ پراتھے بنتے ہیں عام پراتھوں سے ہٹ کر تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گے اتنی سمپل اتنی آسان کوئی چھٹ پٹ بننے والی ریسپی اور بچے بہت انجوائے کریں گے تو یہ تھی آج کی ریسپی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت ساتھ آپ کو پسند آئی ہوگی